تو دوستو سبسکرائب کریں بھانو سواستے کے اندر یوٹیوب چینل کو اور ساتھ میں دمائیں اس گھنٹی والے آئیکن کو سرل کے سبھی اسادے روگوں کا گھریلیو سنسادنوں کے دورہ سپل علاج پانے کے لیے نمشکال دوستو آپ کا بھانو سواستے کے اندر میں بہت بہت زواگت دوستو آج کا جو میرا بشے ہے وہ ہے پیاروں کے خربے تو دوستو پیاروں کے خربے کیا ہوتے ہیں یہ بہت ہی پیچیدی بیماری بھی نہیں ہے اور بیماری بھی ہے اور خطرناک بھی ہے خطرناک کیسے ہو سکتی ہے میں ابھی تھوڑے دیر میں آپ کو بتاؤں گا اور اس کا جو علاج ہے وہ کیا ہے تو دوستو میرا سبھی ماتا بہنوں بھائیوں سے و دوستوں سے نویدن ہے کہ یہ ویڈیو جادہ سے جادہ شیئر کریں اور جادہ سے جادہ لائک کریں پیاروں کے خربے یہ بدنگی بھاسہ ہوتی ہے جو بید کی بھاسہ ہوتی ہے میں اس کو پیاروں کے خربے بولتے ہیں یا پیاروں میں سڑن پیاروں میں سڑن کہاں ہوتی ہے اور کس موسم میں ہوتی ہے یہ تب ہی میں نے اس ویڈیو کو ڈالا دوستو کیونکہ آج کل کے موسم میں ہی یہ چیز ہوتی ہے جیسے یہ ہمارا پام کی انگلیاں ہیں تو یہ جو بیچ میں جو حصے ہوتے ہیں یا جو نچلا حصہ ہوتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے بہاں آج کل مویسٹر آپ کو پتہ ہے بہت زیادہ ہوتا ہے اور پلس اس میں ایک اور چیز ہوتی ہے کہ ہمارے جو پام ہیں جاتر برسات میں بھیگی رہتے ہیں تیسرا روگن کو یہ روگن کو ہوتا ہے جو دھان کے خیرتوں میں کام کرتے ہیں کیونکہ وہ میکسیمم سات اٹھ گھنٹے پانی کی بیچ میں ہی رہتے ہیں اور جو ریت بغیرہ ہے اور جو مٹی ہے کے بار اس جگہ کو نرم پڑ جاتی ہے جیسے یہ بیچ میں سینٹر پوائنٹ ہے یا نچلی طرف وہ کیا ہوتا ہے وہ جگہ نرم پڑ جاتی ہے اور نرم پڑنے کے ساتھ جو ہے بہاں پہ دھیرے دھیرے وہ چیز سڑنا شروع ہو جاتی ہے یہ ریت بغیرہ اپنی چمڑی کو کارنا شروع کر دیتا ہے اور پیار سو جاتے ہیں تو اس کا ایک اور کارن ہوتا ہے جیسے آدمی چپل زیادہ یوز کرتا ہے آپ کے پیار زیادہ گھیلے رہتے ہیں تو ان بیقتیوں کو بھی یہ دکت زیادہ آتی ہے جیسے کوئی خیتوں میں کام کر رہا ہے کوئی فیکٹریز میں کام کر رہا ہے جہاں پانی کا کام زیادہ ہے یا پھر جو جیسے پیدل چلا ہے زیادہ تر برسات میں لوگ چپل کا ہیوز کرتے ہیں تو اس تیتی میں یہ جرور نہیں ہے کہ دھان کے خیتوں میں کام کرنے والوں کو ہی چیز ہوتی ہے لیکن جو ایسے بھی پیدل چلنے کا زیادہ کام ہوتا ہے کہیں بھی پانی والا کام کرتے ہیں یا جہاں ایک سمجھ لیجئے کہ مطلب آپ کے پیر جو ہیں وہ برسات میں زیادہ گھیلے رہتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پیروں میں جو اندر سڑن ہے وہ شروع ہو جاتی ہے اور خطرناک اس لیے ہے کہ ماں لیا وہ اگر وہاں پہ انفیکشن بڑھ گیا تو آپ کا جو پورا پاہب ہے وہاں پہ سوینی ہو جائے گی وہاں سے پس نکلنا شروع ہو جائے گی اور ہو سکتا ہے کوئی ایسا بیکٹیریا اندر چلا جائے ایکچلی ہوتا کیا ہے جو ایک بیکٹیریل جو کچھ بیکٹیریا ایسے ہوتا ہے کہ ان کی پینٹریٹنگ پہابر جو ہے یعنی کی سریڑ کو جو بیدنے کی سکتی ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے ادارن کے طور پر ایک مچھر ہوتا ہے مچھر جب ہمیں کارتا ہے تو مچھر کی جو نوک ہے وہ آپ دیکھتے ہیں دوستو بلکل دھاگے جیسی ہوتی ہے لیکن ہماری اتنی مجبوط چمڑی کو اور اس دھاگے میں سے بھی ایک وہ اندر سے ایک بلکل بھاریک جیسے ایک ٹیکے کی طرح اندر سے نگلتی ہے اور آدمی کو وہ چھو ہوتا ہے اور آپ دیکھتے ہیں کہ بیدن سیکنڈ بھی وہ اپنا کام جو ہے وہ مچھر جو کام کر دیتا ہے یعنی کہ کہنا کا مطلب ہے کہ کون سے بیکٹیریا میں یا کون سے اس میں پینٹریٹنگ یعنی کہ اس کو بیدنے کی سکتی بہت زیادہ ہوتی ہے اور اگر وہ اندر بیکٹیریا چلا جاتا ہے انفیکشن ہو جاتا ہے تو پھر مسکل ہو جاتی ہے تو دوستو اس کے لیے ایک بہت ہی جو ایک سستہ اور ایک گھریلی لسکہ ہے وہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں دیکھئے کیا کریں تھوڑی سی حلدی لے لیں اور اس کو آپ گلائس رین میں گھول کر کے اور اپنے رات کو اپنے جو خربیں ہیں وہاں پہ دیسی حلدی ہونی چاہیے اس کو گلائس رین میں گھول کر کے اچھی طرح اس کا پیسٹ بنا کر کے جہاں جہاں آپ کو پاپ کے خربیں ہیں وہ رات کو آپ ان میں لگا دیجئے اور اوپر سے آپ کسی باریک کپڑے سے یا پٹی سے ایک دول پیٹے مار دیں تاک کہ وہ چھوٹے نہیں ادربائز اس کو پٹی کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے لیکن دبائی جو ہے وہ اندر لگی رہے اور ٹکی رہے تو دوستو کیسا لگا میرا ویڈیو مجھے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو جرور پسند آیا ہے ہاں دوستو ایک بات جرور کرنا چاہوں گا کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں ہاں ایک اور بات رہ گے بیچ میں اس کو آپ سرسوں کا تیل اور خلدی سے بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن گلائس رین اس میں جیادہ افیکٹیو ہے اور اگر مال یہ کسی کو گلائس رین نہیں ملتی ہے یا جیسے پرولم ہو گئی ہے تو سرسوں کے تیل میں بھی آپ خلدی کا پریو کر سکتے ہیں جب تک آپ کو گلائس رین نہ ملے تو تو گلائس رین میں اس کا پریو کریے آپ کو کچھ ہی دنوں میں آرام مل جائے گا تو دوستو میرا سبھی ماتوں بہنوں بھائیوں سے نبیدن رہے گا کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں دھنے بات نمشکار